السلام علیکم دیہر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو ورلڈ لیننگ انٹرنیشنل سکول آن لائن ورجال کیمپس ٹوڈے اس ورنسٹی اور ٹوڈے اس یار ایسیسٹی پیریڈ کس ٹوڈنٹس آج ہمارا ایسیسٹی کا پیریڈ ہے ایسیسٹی کی میں جو ہے آج ہم اپنا سیکنڈ چپٹر سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ہمارا فیسٹ چپٹر تھا دہ ایرث ہمارا سیکنڈ چپٹر ہے میٹرم کا میوزیم آج ہم بات کریں گے میوزیم کے بارے میں جو کہ پیج نمبر فورٹی ایٹ پر ہمارا چپٹر ہے تو آپ سب نے پیج نمبر فورٹی ایٹ ٹاپنگ کر دینا ہے میوزیم آپ لوگوں نے سننا ہوگا کہ ہم کبھی جب فیملی میں جا دیں گھومنے کیلئے کبھی پکنک پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں تو ہم بات کر رہی ہوتے ہیں پی ایف میوزیم کی کہ ہم پی ایف میوزیم گئے تھے گھومنے کبھی ہم بات کرتے ہیں قائدہ آزم میوزیم کی کہ ہم قائدہ آزم میوزیم گئے تھے سکول والوں کے ساتھ ویزیٹ پر تو میوزیم بسیکلی ہوتا کیا ہے آج ہم بات کریں گے اس میوزیم کے بارے میں جیسے کہ ہم جاتے ہیں جب پی ایف میوزیم تو وہاں پر ہمیں جو ہے وہ ائر فورس سے ریلیٹڈ چیزیں ملتی ہیں اور اگر ہم قائدہ آزم میوزیم ملتی ہیں تو قائدہ آزم سے ریلیٹڈ چیزیں موزیم موجود ہوتی ہیں تو بیسیکلی ہم پڑھیں گے کہ ایک موزیم ہوتا کیا ہے تو آئیے ہاں جب ہم سٹار کرتے ہیں اپنا چپٹر موزیم 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 is a place where a national display its history through objects of historical importance in different fields like ornaments sculptures painting documents armaments scientific objects architecture اس نے بتایا گیا کہ موزیم ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہماری جو ہے ملت سے ریلیٹڈ مختلف جو ہے تاریخی اہمیہ کی حامل جو ایشیاں ہوتی ہیں جو چیزیں ہوتی ہیں جو things ہوتی ہیں اس میں جو ہے ہماری ملت سے ریلیٹڈ ان کی تاریخ دکھائی جاتی ہے جیسے کہ کوئی زیورات ہے یا مجسمیں ہیں یا پینٹنگز وغیرہ جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہوتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو اتایا کہ اگر ہم بی ایف میزیم کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر جو ہیں سارا ایئر فورس ریلیٹڈ چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ سب سے پہلا جو ہیں کون سے جو ہیں ہمارا جو ایئر فورس کا جو جہاز تھا وہ کون سے تھا ہمارے کون سے جو ہیں جیسے ایم ایم آر ایم کما پر آپ کو مجسمہ نظر آئے گا کہ انہوں نے کس طریقے سے جو ہیں کچھ سیکنڈ مجھتے سارے جو ہیں دشمنوں کے جہاز مار گرائے تھے اس کے لئے بہت ساری ایسی ایم پورٹنٹ چیزیں ہیں جو ہمیں وہاں پر موجود ملتی ہیں اس میں بہت سارے ہمارے ایسے جو ہیں ایئر فورس ریلیٹڈ نوجوان ہیں جن کی جو ہیں یونی فارمز وغیرہ بھی وہاں پر ڈسپلی کیے گئے ہیں جو کہ شہادت کی رتبے پر فائز ہیں تو ان سے ریلیٹڈ جو چیزیں وہاں پر موجود ہوتی ہیں اب دیکھیں یہی چیزیں میوزیم میں موجود ہوتی ہیں کچھ جو ہیں ماری ایمپورٹنس ہوتی ہیں مارے جو ہیں اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں ماری کنڈی سے ریلیٹڈ جو اسٹوریکل چیزیں ہوتی ہیں وہ جو ہیں اس میں میوزیم میں ڈسپلی کر دی جاتی ہیں انہیمیوزیم دیر اس آنسو کلیکشن آف اینٹیک آبجیکس تو پورٹری کلاثنگ سٹیٹس کوئنس انسیز اینی اوپجیکس در سلیکٹی تو بی سپلی موزیم مست پاس تین تیس آر پر فارم بائی سائنٹیس موزیم کے اندر جو ہیں بہت ساری کلیکشن آتی آبجیکس کی چیزیں ہوتی اس میں پورٹری ہوتی کلاثنگ کپڑے ہوتے کوئن سکھے ہوتے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی جو بہت برانے زمانے کی ہوتی ہیں اس میں موزیم کے اندر ڈسپلی کر دی جاتی تاکہ لوگ آئے انہیں دیکھیں کہ پہلے زمانے میں کسی چیز ہوتی سائنٹس ہوگے سٹوری ہوگے آج جس چوتے ہیں سارے قدیم جو لوگ ہوتے ان سارے چیزوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں موزیم میں ڈسپلی کر دی جاتی ہیں اور جو بھی چیزیں جو موزیم میں ڈسپلی کی جاتی تو ان کو نمبر دی جاتی ہے تاکہ موزیم میں چیزوں کے ساتھ نشو موزیم پاکستان نشو موزیم پاکستان is کراچی it was established in 1915 on 17 April at فریر hall the museum has a collection of 58,000 all queens 70,000 publication books and other reading materials on archeology other museums in Pakistan and Lahore Pishawar Harappa Mohenjo Doro and Teks La national museum پاکستان کراچی کے недr موجود ہے اور اس کے اندر 1950 17 a 栏 failed fredr hall کو binaیا گیا تھا اور یہ museum کے اندر 58,000 پرانے سکھے اور 70,000 books موجود ہیں اور other reading material یعنی پڑھنے material are archeologists وغیرہ وہ سارا اس museum میں موجود ہیں اور ادھر مزیم جو ہیں پاکستان میں وہ لاہور بشاور ہرپا موجود اور ان ٹیکسر وغیرہ میں بھی موجود ہیں لوک ورسہ میوزیم لوک ورسہ میوزیم اسلام آباد دسپلی کلی کیا گیا ہے مجموزم دلوہ ویزٹی دیلی یہ جو ہے مجموزم دلوہ ویزٹی دیلی یہ جو ہے ایسا مجموزم جس میں جو ہیں جو لوگ ویزٹ کرتے ہیں دیلی یہ مجموزم جو ہے میں بہت ساری چیز نالچ میں اضافہ کرنے کے لئے ہیلپ کرتا ہے سپیشل سیکیورٹی امیجز لائک سیکیورٹی کیمیراز ان الارم سال انسٹول فر سیفٹی پروٹیکشن آف دیسپلی آبچیکس اس میں جویں سپیشل سیکیورٹی کیے جیسے سیکیورٹی کیمیرے لگائے گیا آلام لگائے ہوئے آر سیفٹی اور پروٹیکشن کیلئے جو ہیں کہنے کے کوئی بھی جو آبچیکس کے ساتھ کوئی بھی چیز کو جو آگے پیچھے نہ کر سکے تو یہ ساری جو ہیں وہاں پر سیکیورٹی دی گئے یہ نوانی سالاو تیس اوبجیکس یوزلی کیمیراز آر نوٹ آلاؤن دا میوزیم یہاں پر جو ہیں ان چیزوں کو کوئی بھی جو آلاؤ نہیں ہے کہ کوئی بھی نیترچ کر سکے اور جو ہیں کیمیراز وغیرہ تو اس میوزیم میں لے کے جانا بلکل آلاؤ نہیں کس کی جو پیچرز وغیرہ لی جا سکے فیمیس میوزیم اندہ وارلڈ آر لندن میوزیم مادم ترسیوم میوزیم دنیا کے لندن میوزیم دنیا کے فیمیس میوزیم دنیا کے فیمیس سرین سپورٹس میوزیم سپورٹس میوزیم بھی ہوتے ہیں اس میں سپورٹس کی چیزوں کو جو ڈسپلی کیا جاتا ہے دیرہ سپورٹس میوزیم بھی شو دائی سٹری آف ڈیولپمنٹ آف پارٹیکلر گیم یہ جو ہے سپورٹس میوزیم میں جو کہ ہماری اسٹری کو ڈیولپ کرمنٹ کرتے ہیں گیم کے بارے میں کہ وہ کس کو ہوں کونسی کے موجود یا تیشتری جو ہے کونسی سن میں سٹری ہوتی ساری مسائلا میں شکے ہمیں بتائی گئی ہوتی ہے کرکٹ موزیم کل کرسین میوزیم ماد�� میرے گریب انگلینڈھ کا موقع ڈیٹالی لپناٹ میں اپورٹن ڈیورن شکر راسے ہیں کرکٹ کی اور کرکٹ کی اتینا بھی دنیا میں ڈسپلی ریکیہ گئے ہیں پاکستان ایس آسو سٹاپ کرکٹ میوزیم ایڈ باگی جنہ گراؤن پاکستان کے پاس جو ہے وہ کرکٹ کا میوزیم ہے کرکٹ میوزیم کا سیٹ اپ ایک بنا ہوئے جو کہ باگی جنہ لاہور باگی جنہ گراؤن لاہور میں موجود ہے یہ شہدہ کرکٹ کلچر اندہ کنٹری بریف بی فور این آفٹر انڈیپینڈنس یہ جو ہے کرکٹ کی کلچر کو ریپریزنٹ کرتا ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد جو ہے کہ صحیح سے جو ہے کرکٹ کلچر جو ہے وہ چینج ہوئی ہے سارا سپورٹ میوزیم کے اندر ہمیں بتایا گیا ہوتا ہے اور کسٹوڈنس آج ہم نے میوزیم کے بارے میں بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اور آپ میوزیم کی مجزید جو ہے جو ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جو یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ پیشاور اڑپا مہنچو دھڑا اور ٹیکسلا ہر اپا اور مہنچو دھڑا جو ہو گیا اور ٹیکسلا جو ہے اس کی جو ہے بہت ساری ویڈیوز جو ہے مائپلز جو ہے یوٹیوب پر موجود ہوتی تو اس کے بارے میں آپ لازمی سرچ کریں کیونکہ یہ جو ہے بہت اچھی اچھی چیزیں ہمیں معلومات ملتی ہے کہ مہنچو دھڑوں میں کسی کس کے لوگ موجود تھے پہلے ہر اپا کی لوگ کیسے تھے ٹیکسلا میں کیا کیا تھی تو یہ آپ سرچ کرنے سے جو ہے آپ کی انفرمیشن میں جو ہے وہ بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے اوکی سٹیڈنس ہماری آج کلاس ہی پر ختم ہوتی ہے آپ نے اسیسی کے کاپی میں میوزیم چپٹر کا ٹیٹل بنانا ہے اور آج کام آپ کو جو پی ڈی ایف کے ٹرو سائنڈ کر دیا جائے گا اوکی سٹیڈنس اپنا بہت سارا خیال لگیے گا چیک خیئر اللہ حافظ